اسلام علیکم دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ساتھ کی دہائی میں چین میں ساتھے چار کروڑ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مر گئے تھے اور ستر کی دہائی میں پاکستان نے بھی انہیں ممکنہ امداد کی حامی بر لی تھی پھر ستر کی دہائی کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ بھوک اور بیرونی امداد والا چین آج دنیا کا معاشی سوپر پاور کہلاتا ہے دوہزار اٹھارہ کے اداد و شمار کے مطابق اس کا کل جیڈی بی تیرہ ہزار ارب ڈالر تھا جو امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے یہ معاشی انقلاب کیسے آیا میں ہوں سرفراد بجان اور آج کی ویڈیو میں آپ چین کی معاشی انقلاب کی داستان جانیں گے دوستو اس ترقی کا سفر چین نے دو براہل میں تیہ کیا ہے پہلا مرحلہ وہ تھا جو کیمنوس انقلاب کے بعد 1949 میں شروع ہوا اور 1970 تک جاری رہا اس کے بعد دوسرا مرحلہ 1976 1976 میں شروع ہوا اور آج تک جاری ہے پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں چینی رہنما ماؤزی رونگ اپنے کیمنوس نظریات کے تحت باقی دنیا سے الگ تھلگ انسولیشن میں رہ کر چین کو ترقی دینے کی کوشش کرتے رہے 1949 یعنی 1949 میں چین کے کیمنوس انقلاب کے بعد ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کیمنوس نظریات کے تحت ہی چین کو دنیا کے سب سے بڑی پاور بنائیں گے کیونکہ امریکہ اور یورپ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم پہ یقین رکھتے تھے اور ماہوں کے نزدیک کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام لوٹ مار کی جڑھ تھی اس لئے انہوں نے ان تمام مالک سے تجارتی تعلقات ختم کر لیے اور فیصلہ کر لیا کہ چین اپنی ضروریات کی تمام اشیاں خود پیدا کرے گا تاکہ وہ کسی کا مختاج نہ رہے اب چونکہ کیمنزم میں نیجی ملکیت یا پرائیویٹ آنرشپ اور کاروبار کا کوئی تصور ہی نہیں سب کاروبار حکومت کی سرپرستی میں چلتے ہیں اور اسی کی ملکیت ہوتے ہیں اس لئے ماہوں نے بھی حکومتی سرپرستی میں بڑے بڑے پروڈرچیکٹ شروع کر دیئے چین دنیا میں عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اس لئے ماہوں کو یقین تھا کہ چینی عوام کی مین پاور ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے ان کا سب سے بڑا پروڈرچیکٹ گریٹ لیف فارورڈ یا آگے کی طرف عظیم چھلان تھا یہ پروڈرچیکٹ فولات یعنی سٹیل کی تیاری کے لئے شروع کیا گیا تھا ماہوں چاہتے تھے کہ چین سٹیل میں خود کفیل ہو جائے اور اس سٹیل سے مشینیں بنائے اور اس مشینوں سے انڈسٹری لگے اور چین میں بڑے پیمانے پر ترقی ہو اس مقصد کے لئے چین میں بڑے پیمانے پر بٹھیوں بھی لگائی گئی اور بٹھیوں پر کام کرنے کے لئے شہر اور دہاتوں سے ہر ایک کو پکڑ کر کام پر لگایا گیا دوستو اس پروڈرچیکٹ پر تیزی سے کام جاری تھا لیکن اب اس میں مسائل بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے وہ یہ کہ چین کی حکومت فولات کی تیاری پر بہت وجہ دے رہی تھی لیکن اس نے زراد کو بلکل نظرانداز کر دیا تھا کسانوں سے بھی بٹھیوں پر زبردستی کام کروایا جا رہا تھا تو اس وجہ سے زراد کی پیداوار بہت کم ہو گئے اور بارشے نہ ہونے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت فصل ہوتی تھی وہ بھی تباہ ہو گئے لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے بھوک سے بیتاب لوگ اگر سرکاری گداموں سے کھانا چُراتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا چاندھی برسوں میں ساڑھے چار کروڑ چینی بشیندے اس ناکام معاشی تجربے کی بیٹ چرکے اس لئے یہ پروجیکٹ حکومت نے بند کر دیا پروجیکٹ کی نکامنی کا عوامی رد عمل بھی سامنے آنا تھا سو وہ آ گیا عوام میں کیمنسٹ سے نفرت پھیلنے لگی اور ماہو کی سیاسی پاور کم ہونے لگی چیس آٹھ کی دہائی میں ماہو نے اپنی سیاسی طاقت واپس حاصل کرنے کے لئے کلچرل ریولیشن یا ثقافتی انقلاب شروع کروا دیا اس انقلاب میں چینی نوجوانوں نے کیمنسٹ انقلاب کے محالفین کو چن چن کر مارا یا سخت سزائیں دی کیمنسٹ کے بھی لاکھوں لوگ مارے گئے اور کلچرل ریولیشن کی وجہ سے چین پوری دنیا سے کٹ گیا اور اکانومی بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی اب چین کی حکومت جو پہلے کیمنسٹ کا نعرہ لگاتی تھی اس نے اب کیپیٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا چین نے پاکستان کی مدد سے امریکہ سے تعلقات کو بہتر بنایا اور یہ چین کی ترقی کی طرف اس کا پہلا قدر تھا اور یہی سے ہی چین کی ترقی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے چین جو کیمنسٹ چھوڑ کر کیپیٹلزم کی طرف بڑھنے لگا تھا تو چین کو اس کے لیے ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت تھی تو اسے دیم یومپین کی صورت میں مل گئی انیس سو چھتر نائٹی سیونٹی سکس میں ماو کا انتقال ہو گیا تو ماو کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ڈیم یومپین کی چائنہ کے سپریم لیڈر بن گئے ڈیم کیمنسٹ کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام کو چین کا معاشی سٹرکچر بنانے کے لیے ذہنی طور پر مکمل تیار تھے چنانچہ انہوں نے اقتداز سمالتے ہی بڑے بیمانے پر تفتیلیوں کا سلسلہ شروع کر دیا چین کو غیر ملکی سرمایہ داروں کے لیے زیادہ پرکشش بنانے کے اجنڈے پر کام شروع کر دیا ڈیم نے چین میں پرائیویٹ آننرشپ کی اجازت دی اور چین میں چار سپیشر ایکنومک زون بنائے ان ایکنومک زون میں ہزاروں فیکٹریوں نے قائم کی گئی چین کو اپنا سمان ویسٹن کٹری کو بھی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی دوستو فیکٹریوں کی تداد کا اندازہ اب اس پاس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ گونڈیم صبح کے ایکنومک زون میں پندرہ سو فیکٹریوں صرف کھلونے تیار کرتی تھی ایکنومک زون کی تمام فیکٹریوں پرائیویٹ آنرشپ میں بنائی گئی تھی اور ان پر ٹیکس بھی بہت کم رکھے گئے تھے حکومت کی طرف سے ان کی پروڈکٹ کی لیمٹ پر بھی کوئی پبندی نہیں تھی دوستو چین نے جب انہیں مصنوعات کو عالمی مارکٹ میں بیچا تو یہ زیادہ کامیاب رہی ہے کیونکہ دوسرے ممالک کی مصنوعات سے یہ بہت زیادہ سستی تھی اور یوں عالمی مارکٹ میں چینی مصنوعات کی ڈیمارڈ بڑھنے لے چین کو اس سے اربو ڈالر کا ریونی کو حاصل ہونے لگا انیس سو اسی میں چین کا جی ڈی بی جو صرف ایک سو اکانویں ارب ڈالر تھا وہ انیس سو اسی تک تین سو ساٹھ ارب ڈالر تک چاہ پہنچا ڈیم یومپین کا اکنامک زون کا تجربہ ماو کی کریٹ لیو فارورٹ سے بہت زیادہ کامیاب رہا چین علاقوں میں یہ اکنامک زون بنائے گئے تھے وہ ترقی کرتے ہوئے شاندار شہر بن گئے دوستو اسی کی دہائی تک ان اکنامک زون نے چین کو ایک معاشی طاقت میں بدلنا شروع کر دیا تھا انیس سو اناسی میں چین میں ہنگامیں شروع ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں کیمنس دنیا کا بورا وقت چہ رہا تھا پوری دنیا میں کیمنس کے خلاف جمعوری طریقیں اٹھ کھڑا ہوئی ظاہر ہے اس سے چینی نوجوان بھی متاثر ہوئے اور لاکھوں چینی نوجوان حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے حکومت نے فوج کو ان لوگوں پر حملہ کرنے کا فکم دیا فوج نے ٹینکوں کی مدد سے ان لوگوں پر حملہ کیا اور لاکھوں لوگوں کی جانے لے کر جمہوریت کے لیے چلائی کے اس تحریک کو کچھل کے رکھ دیا لیکن دوستو اس ناکام تحریک نے حکومت پر ایک چیز واضح کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر مستقبل میں ان تحریکوں سے عوام کو دور رکھنا ہے تو انہیں بے بنا معاشی ترقی دینا ہوگی اب چینی حکومت نے اپنی اکانومی کو مکمل طور پر کھول دیا اور چار اکانومی زون سے شروع کی ریفارمز کا سلسلہ پورے ملک میں پھلا دیا اس واقعہ کے اگلے ہی برس اکتالی سال بعد شنگائی ایکسچینج بھی دوبارہ کھول دی گئی انٹرنیشنل انیویسٹر چین میں اپنا پیسہ لگانے لگے اور چین کی ترقی کی رفتار دو گناہ ہو گئی لیکن دوستو عالمی سرمایہ کاری کے باوجود شاید چین کبھی اتنی تیزی سے ترقی نہ کر سکتا اتنی تیزی سے آج کر رہا ہے اس کی بڑی وجہ ایک ہی ہے جیلی مسنوات جی ہاں دوستو جیلی مسنوات یعنی کونٹر فیلڈ پروڈکٹس آج عالمی مارکٹ میں آنے والی پچاسی فیسٹر جیلی مسنوات چین میں تیار ہوتی ہیں آج آپ کوئی سمارٹ فون یا لیکسری بیگ یا نیکی وغیرہ کے کپڑے اور چوتے وغیرہ خریدیں تو شاید آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو پائے کہ یہ سمان اوریجن برینڈ نے تیار نہیں کیے بلکہ یہ چین کی کسی گمنام فیکٹری میں تیار ہوئے ہیں اور یوں چائنہ نے نکلی لیکن سستی ایشیا سے اپنی ایکسپورڈ کو بڑھا لیا جس کی وجہ سے وہ بہت تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے دوستو جیلی مسنوات کے باوجود اس کو کبھی عالمی پبدیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا دوستو آئندہ آنے والے سالوں میں چین کی ترقی کے رفتار اور تیز ہو گئی کیونکہ چینی لیڈرشپ کو یہ گھر کی بات معلوم ہے کہ اگر ایک آنمی کو تیز کرنا ہے تو اس کو پئیے لگانے ہو گئے مطلب یہ کہ فیکٹریوں میں ہی مال تیار کرنا کافی نہیں ہوگا اس کو کنچیومر تک پہچانا بھی ضروری ہے اس سوچ کا نتیجہ ون بلٹ ون روڈ ہے جس کے تحت چین دنیا پر کے دجن و ممالک کے ساتھ زمینی بحری اور فضائی راستیں بنا رہا ہے تاکہ سمان کی آمد و رفت میں کوئی مشکلات پیش نہ آئے پاکستان کے ساتھ سیر پیک منصوبہ بھی اسی پروڈیکٹ کا ایک حصہ ہے دوستو جل ہی چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی بننے جا رہا ہے اور اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آئندہ سب سے بڑی پاور بھی وہی ہوگا دوستو چین سب سے بڑے ایکسپورٹروں میں سے ایک ہے دوہزار اٹھارہ میں دنیا بار کی گریلی مسنوات میں اٹھارہ فیصد چین نے ایکسپورٹ کی تھی حالبی مارکٹ میں تالیس فیصد کمپیوٹر چوتیس فیصد ائر کنڈیشنر اور ستر فیصد موبائل چین ایکسپورٹ کر رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں چین کا جی ڈی بی تیرہ ٹریلین ڈالر یعنی تیرہ ہزار ارب ڈالر تھا اور امریکہ کا جی ڈی بی بیس ٹریلین ڈالر تھا دوستو کچھ لوگ چائنہ کی کامیابی کا سہرہ اس کے ون پارٹی سسٹم کو دیتے ہیں اس سسٹم میں آپوزیشن اور دالتیں وغیرہ زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتی اور فیصلیں جلد ہی ہو جاتے ہیں موسیقی